رب دینے والوں کو دیتا ہے اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مخلوق خدا کی خدمت یہ ایسی دولت ہے بڑی جلدی رب تک پہنچاتی رب کے قرب کے اور بھی رستے ہیں دیکن یہ شاہ ٹیسٹ وے ہے آسان ترین رستہ مختصر ترین رستہ کیا ہے خدمت خلق اب خدمت خلق جو ہے وہ کپڑا دینا بھی ہے بھوکے کو کھانا کھلانا بھی ہے ضرور یاد کو پورا کرنا ہے لیکن حضرت انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس دنیا میں کیا ہے اس دنیا میں بھیجا کیوں کیا ہے اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اب جس نے زندگی دی ہے اسی سے مقصد پوچھا جائے جو دندگی دینے والا ہے اسی سے رجوع کیا جائے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو زندگی کا مقصد تو قربِ الٰہی ہے اللہ کی ذات کی رضا ہے اور انسان کی سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے کہ اس کے حقیقی مقصد کو پورا کرنے میں جو چیز ممد و معاون ہے وہ سے مہیا کی جائے یہ تو جسم کی ضرورت ہے نا کپڑا یہ جسم کی ضرورت ہے کھانا روح کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے تو ہدایت دینے والے اسباب پیدا کرنا یہ سب سے بڑی خدمت ہے کہ بندہ ہدایت پہ آ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک وہ شخص بہت بڑا خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے کہ جس نے دسترخان لگائے ہوئے ہیں جو غریبوں مسکینوں کی خدمت کر رہا ہے مدد کر رہا ہے مساکین کے تمام ضرورت کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے صحیح ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ علماء ان سے بھی بڑے خدمت خلق کا فریضہ انجام دے رہے ہیں جو انسان کی ہدایت والی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں دیکھیں نا ایک آدمی کو کپڑے کی ضرورت ہے اسے کپڑا دے دیا کھانے کی ضرورت ہے اسے کھانا دے دیا چھت کی ضرورت ہے اس کو وہ مہیا کر دی گئے لیکن علماء کیا کر رہے ہیں یہ مدارس کیا کر رہے ہیں یہ شعبہ کیا کر رہا ہے یہ اصل ضرورت پوری کر رہا ہے یہ اصل خدمت خلق ہے یعنی حقیقی خدمت خلق یہ ہے کہ مخلوق کو رب سے جوڑا جائے اور ان کے لیے جو اسباب ہیں وہ مہیا کیے جائیں تو مدارس کا جو کردار ہے علماء کا جو کردار ہے وہ اتنا بڑا کردار ہے خدمت خلق کے حوالہ سے کہ یہ فراموش نہیں کیا جا سکتا یہ بھلایا نہیں جا سکتا اس پہلوں پر بہت لوگ کم توجہ کرتے ہیں لوگ تو سیٹھ صاحب کی عزت کرتے ہیں لوگ تو پیسے والے کی عزت کرتے ہیں لوگ تو ان لوگوں کو پریفرنس دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں کہ جو اس شعبے میں خدمت خلق کر رہے ہیں وہ بھی بہت بڑا کام ہے لیکن دیکھو نا جو ہدایت کو پورا کر رہے ہیں ہدایت کی ضروریات اور وہ اسباب مہیا کر رہے ہیں وہ علماء کتنے بڑے خدمت خلق کر رہے ہیں یعنی ایسا سمجھیں کہ یہ لوگ جسم کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور علماء روح کی ضروریات پوری کر رہے ہیں یعنی تقبیر یعنی رسال یعنی صداعز جب دورِ ختمِ نبوہ سننا با سننا با عقاہ لسنت و نمان سننا با قیامت کے دن حفاظ کے لئے ممبر لگائے جائیں گے ان کے والدین کے لئے ممبر لگائے جائیں گے ہاں جی اور والدین اس وقت کس احزاز کے ساتھ بیٹھے ہوں گے جن کے بچے حافظ قرآن حامل قرآن عامل قرآن جن کی بچیاں قرآن شریف کی حافظہ ہوں گی عالماء ہوں گی عاملہ ہوں گی وہ کیسا خوبصورت نظارہ ہوگا آج مشکل لگتا ہے نا لیکن جو سچے دل سے چل پڑتا ہے اسے رستے کی مشکلیں کچھ نقصان نہیں دیتی وقتی رکاوٹ بنتی ہیں وہ منزل کو چھڑاتی چھڑاتی نہیں کس احزاز کے ساتھ ماں باپ بیٹھے ہوں گے تھوڑا سا اندازہ لگائے ہمارے مہمان کرسیوں پر سیٹوں پر تشریف فرمائے آپ لوگ بیٹھے ہیں لیکن یہ ایک احزاز مخلوق خدا ہوگی ساری امتیں ہوں گی اور ساری امتوں کے سامنے حضور کی امت کے وہ لوگ جن کے بچے قرآن پڑھنے والے ہوں گے سبحان اللہ حفاظ وہ حفاظ وہ علماء وہ راسخ العلم علماء بیٹھے ہوں گے تھوڑا تصور کرو لیکن اس سے آگے میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کچھ ممبر لگے ہوں گے ان پہ بھی لوگ بیٹھے ہوں گے پوچھا جائے گا یہ تو حفاظ ہیں یہ ان کے والدین ہیں ان کا تو یہ تعرف ہے یہ والی سائیڈ کون سی ان پہ کون سے بیٹھے ہوں حافظ ہیں جی نہیں عالم ہیں جی نہیں ان کے ماں باپ ہیں جی نہیں یہ کون ہیں فرمایا یہ مدرسوں سے تعاون کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ بچے پڑھتے یہ حافظ پڑھتے تھے ان کی ضروریات پوری کرنے والے لوگ ظاہر ہے کہ پڑا کھائے بغیر نہیں جاتا پڑا لباس بغیر نہیں جاتا پڑا ظاہر ہے جھت کے بغیر نہیں جاتا اسباب کے بغیر نہیں یہ وہ ممبروں پر لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جن کی رب نے ڈیوٹیں لگائی تھیں یہ اسباب مہیا کرتے تھے تو ایک تقاضہ کرتی ہے طبیعت بھی فطرت بھی تقاضہ کرتی ہے اصول بھی تقاضہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی ضرور نواز آ جائے آجی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کی بڑیت چیوہ ہے لیکن جس نے لباس دیا ہے جس نے وضو کے لئے پانی مہیا کیا ہے اس کا حق بنتا ہے یا نہیں ہاں جی کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ نے مدرسوں کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں بلکہ اگر میں اس پر ایک اپنا تجزیہ پیش کروں یا اپنی ایک رائے دوں تو وہ یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ جن لوگوں کو رب نے بخشنے کا پروگرام بنایا ہے ان لوگوں کو ہی مدرسوں کا معاون بنایا ہے جن لوگوں کے متعلق رب نے ارادہ فرمایا ہے کہ ان کو بخشنا ہے ان لوگوں کا بیڑا پار کرنا ہے کسی کا پانچ سو لگوا دیا کسی کا ہزار لگوا دیا پیسے لوگوں کے پاس کم ہے اتنے پیسے ایک ایک بندے کے پاس ہیں کہ آگ لگائی جائے تو سارا دن اور رات آگ جلتی رہے نوٹ ختم نہ ہو کرنسی ختم نہ ہو لیکن ہو سکتا ہے اس دولت کو اللہ کسی مدرسے کے لیے کسی مسجد کے لیے دین کے لیے قبول نہ کرے اللہ ہے رب ہے اور کسی ریڑی والے کا سو قبول کر لیں یہ تو قریبوں کی نگاہ ہے نا یہ تو ان کا کرم ہے نا یہ تو ان کی مہربانی ہے یہ ان کا فضل ہے تو اس لحاظ سے خوشبخترین وہ لوگ ہیں صحیح بات ہے آج وقتی طور پر ہاتھ پڑتا ہے کیونکہ جیب بھی ادھر ہی ہے جہاں دھر ہاتھ پڑتا ہے پھر ہاتھ اوپر نہیں پڑتا ہاتھ اندر پڑتا ہے یعنی وقتی ہاتھ پڑتا ہے لیکن یہ ہاتھ ایسا ہاتھ ہے کہ اس ہاتھ سے کبھی ہاتھ ہونے والا نہیں یہ ہاتھ جو مدرسے کے لئے ادھر جاتا ہے اس ہاتھ سے ہاتھ نہیں ہوگا کبھی فراڈ نہیں ہوگا کبھی مال چوری نہیں ہوگا کبھی ڈکا نہیں ہوگا کوئی ہاتھ نہیں کر سکے گا کیونکہ یہ ہاتھ رب نے قبول کر لیا اور میں ایک اور لحاظ سے بھی آپ کی بارگاہ میں تربیت کے طور پر ارز کرنا چاہوں گا دیکھیں ہم مسکین لوگ ہیں آج ڈیوٹی دے رہے ہیں ہمارا پیغام دنیا سن رہی ہے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں ہمارے جملوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے لوگ بات مانتے بھی ہیں عقیدت بھی کرتے ہیں لیکن جب ہم پڑے ہیں جو اس مدرسے سے تعاون کرنے والے لوگ تھے کیا ان کا آج میٹر نہیں چل رہا کیا خیال ہے میں بول رہا ہوں تو کوئی نیکی تو ہے نا اللہ اس کا عجر دے گا تو وہ عجر کیا ان کو نہیں مل رہا جنہوں نے اس وقت دال ساغ مہیا کیا کیا اس وقت جب وہ ہم پڑ رہے تھے تو مدرسہ چلا رہے تھے میرے دوستو غور کرو تو یہ ایسی چین بن جاتی ہے کہ نسلوں تک فیض جاری ہو جاتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا اللہ آپ نے دو چار مہینے پہلے پیسے دے دی آپ کو یاد بھی نہیں رہا دے دیئے بس یاد نہیں رہا لیکن جس اکاؤنٹ میں آپ نے دیئے نا ہائے 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 وہ ایسا اکاؤنٹ ہے کہ اس کے ساتھ منافعی منافع لگتا رہا ایسا منافع لگتا ہے ایسا منافع لگتا ہے کہ ایسا منافع کوئی دے بھی نہیں سکتا جیسا منافع رب دیتا ہے مَا صَالُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا صَلِحَبَّةٍ أَمْبَتَتْ سَبْعَسَنَا پِ جو رب کے رستے میں دیتے ہیں ہمارے رستے میں دیتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانا زمین میں بویا اس کے سات سٹے نکلے سب آسنا بے فِي كُلِّ سُمْبُلَةِ مِعَتُوا حَبَّةٍ ہر سٹے میں سو دانا ہر سٹے کتنا ایسا کوئی منافع دے سکتا ہے کوئی کمپنی دے گی کون دے سکتا ہے سات سٹے نکلے ہر سٹے میں سو ہر بالی میں سو دانا تو جب ہر بالی میں سو دانا ہے تو ایک دانے کے بدلے کتنے دانے سات سو ابھی گل مکی نہیں یہ بھی ایک سیڑی ہے یہاں تو حساب ہے سات سو سمجھانے کے لیے آگے یودائف میں تو سمندر ہے جو ہمارے ساتھ لگ گیا جڑ گیا اور جس نے ہمیں دیا پھر ہم حساب سے دیں گے یہاں علماء نے لکھا یودائف لمن یشاہ کے بعد آگے کہ انسا دریاء ہے واللہ واسعن علی وسط تعلیمان اور جہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہ سات سو کے بعد یودائف پھر وسط یہ اشارہ کیا ہے فرمایا یہ دینے والے کی نیت پر ہے جتنی نیت خالص ہوگی کم از کم سات سو تو دیں گے اور اگر مخلص ہوا تو پھر سمندر ہے یہ دینے والے پہ منصر ہے کس اخلاص سے دے رہا ہے اور جو بندہ اخلاص کے ساتھ دیتا ہے اللہ اکبر اور دیئے بجتے دیئے بجتے ہاں جی اللہ اکبر تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ آپ دینی سسٹم میں آ جائیں واللہ آپ آتے نہیں جن کو رب بولاتا ہے جن کو رب پسند کرتا ہے یار ایک اینٹ کسی کی لگ گئی در آپ سوچ نہیں سکتے کہ اینٹ جب تک لگی رہے گی اس کا تعلق اس کا کنیکشن تو قبر سے ہو گیا کبر سے ہوا کہ نہ ہوا کبر سے ہو گیا کہ اینٹ ادھر لگی ہوئی ہے اور قبر کی اینٹیں روشن ہو رہے ہیں اللہ اللہ شات میں اللہ اکبر کترہ بے شک کترہ ہی ہے لیکن جب سمندر میں داخل ہوتا ہے تو کترہ تو نہیں نہیں رہتا ہو سکتا کسی کا ایک رپیائی ہو لیکن کیونکہ ایسے سسٹم میں آ گیا ہے اب کترہ کیونکہ رب کے ساتھ بے شک تھوڑے سے تھوڑا بھی ہو رب کی نسبت سے تھوڑا کھوڑا نہیں رہتا تھوڑا رہتا رہتا ہے لیکن کھوڑا وہ آلہ ہو جاتا ہے وہ نواز آ جاتا ہے اور اسے سبحان اللہ براقات نصیب ہو جاتی ہیں میں دو تین مشورے دینا چاہوں گا اس نشست میں آپ کو اللہ آپ کو زندگیاں دے صحت دے آفیت دے مشورہ دے دینا چاہوں گا کہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کسی جگہ پر لیکن ظاہر ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کرتے وقت سوچتے ہیں کہ یہاں پر کروں یہاں پر کروں یہاں پر کروں یہاں پر کروں میں کہوں گا یہاں پر کروں آپ انویسٹمنٹ کرو تم تو ہزار دے کے بھول جاؤگے ہزاروں سال بھی وہ لینے والا نہیں بھولے تمہیں دیتا رہے گا تمہیں نوازتا رہے گا تمہیں برکتیں دیتا رہے گا آج جو لوگ کسی شعبوں میں جو توجہ کر کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں دینی لحاظ سے بات کر رہا ہوں ظاہر کہ ہر بندہ منافع چاہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ چلو کوئی محفل کروا دی محفل ناد کروا دی کوئی اس طرح کے شعبوں میں لیکن وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اتنی فائدے مند نہیں آپ اس فوج پر انویسٹمنٹ کریں جو آپ کے عقیدے کے بادر پر پہرا دے میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو فوج ہے نا اس پر دیکھیں آج پاکستان کی فوج پر بھی ستر فیصد بجٹ لگ رہا ہے لیکن درد کیوں نہیں لگتا اس لیے نہیں کہ وہ چونکہ جب بادر محفوظ ہے ریاست محفوظ ہے اگر بادر محفوظ نہیں ریاست محفوظ تو اس لیے پھر سمجھدار ریاستیں اپنے بادر کو مضبوط بناتی برونی جو خطرات ہوتے ہیں یا اندرونی خطرات ہوتے ہیں ان اجنسیز اور ان اداروں کو مضبوط کرتی ہے ریاست کہ جو انتشار سے بچائے افتراق سے بچائے اور جو ریاست کو اس تمام سسٹم سے بچائے جس میں غیر مستحکم ہونے والے پہلو پائے جاتے سارے کے سارے پہلو پھر وہ ان سسٹم میں زیادہ پیسہ لگتا ہے اور بچٹ جب تقسیم ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ بچٹ دفاع پہ لگتا ہے دفاع پہ لگاتے دفاع نظام پہ لگاتے کیوں دفاع ہے تو ریاست ہے یہ جو مدرسے ہیں طلباء ہیں علماء ہیں دوستو یہ تمہارے مذہب کا مسئلہ کا دفاع بچٹ ہے یہ جو تم مدرسوں پر دے رہے ہو نا مدارس کو دے رہے ہو یہ تمہارا دفاع بچٹ ہے تم دفاع لوگوں پر خرچ کر رہے ہو تم بارڈر پر کام کرنے والے لوگ اور جو سسٹم کو بچانے والے لوگ ہیں ان پر تم خرچ کر رہے ہو لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارا ارسوں پر زیادہ خرچ ہوتا ہے آج ہمارا محفل نات پر زیادہ خرچ ہوتا ہے آج ہمارا قوالیوں پر زیادہ خرچ تو ان فوجیوں پر ہونا چاہیے ان سپائیوں پر ہونا چاہیے ان مدارس پر ہونا چاہیے کیا خیال ہے ہونا چاہیے یا نہیں جنہوں نے اس سسٹم کو آگے بچانا ہے دفاع کرنا ہے آل سنت کا جو دفاع کریں گے آج آپ دفاعی نظام پر آپ پیدا ہی نہیں دفاعی نظام آپ کا کم زور ہوگا تو میں تو اس لیے اکثر ساتھیوں کے ساتھ دردل دل رکھتا ہوں کہ یار ہم اپروچ کسے کر رہے ہیں پرموٹ کسے کر رہے ہیں پرموٹ عملی طور پر تو ہم نات خانوں کو کر رہے ہیں کہ ایک عالم ڈیٹ گھنٹہ تقریر کر رہا ہے تو چالیس پچاس بزار زار اوپر پھینک دیتے ہیں تو آپ عملی طور پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو بیان ہے اس سے نات زیادہ ضروری ہے اب یہ ثابت کر رہے ہیں نا تو آپ کے دیکھنے والے جو بچے ہیں وہ قرآن و سنت کی تعلیم پہ نہیں جائیں گے وہ ڈاریاں پکڑ کر ناتیں یاد کریں اور نات ہاں بنیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کو پرموٹ کریں ہم علماء کو عزت دیں جب علماء بیان کریں ہم حوصل حفظہ ہی کریں جب علماء بیان کریں ہم ایسا محول بنائیں کہ ہماری نسل بھی کہے اوہ یار میں عالمی بن میں عالم دین بن اور یہ رویہ ہمیں مسجد میں بھی اپنانا پڑے گا خطیب ساتھ کے بعد بھی اپنانا پڑے گا تب جا کے ہماری نسل دین کی طرف لگے گی اگر امام کو ہم چار ٹکے پر نہیں سمجھ رہے اگر خطیب کو ہم آنکھیں نکال رہے تو آپ کے بچے کبھی بھی عالم نہیں بنیں گے آپ کے بچے کبھی بھی دین کے رستے پہ نہیں آئیں گے اگر آپ نے اپنی نسلوں کو دین کی طرف رگانا ہے آپ نے رویہ بہتر رکھے مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ مسلحے کے ساتھ ممبر کے ساتھ جی تب جا کے یہ اس لیے میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تربیت کے طور پہ آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں اور باقی رہ گیا خرچ کرنا یہ اپنا رخ بدلے کوالیوں سے محفل ناتوں سے ان چیزوں سے اپنا رخ بدل کر اپنے مدرسوں کو دیں اپنی انویسٹمنٹ مدارس کی طرف رکھیں وہ میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ پھر رب انہیں کیا دیتا پھر رب انہیں نوازتہ کیسے ہے ٹھیک ہے نا جی آج دیکھیں میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں ظاہرہ بات ہے ریکارڈ ہوتی ہے تو پہنچ ہی جاتی ہے آج دوسرے جو بد مذہب لوگ ہیں انہوں نے اپنی ساری توجہات مدرسوں کی طرف رکھی انہوں نے ساری توجہات آج انہوں نے درس و تدریس کی طرف رکھی دو دو ہزار بچہ پڑھ رہے تین تین ہزار بچہ پڑھ رہے بچوں کے مدارس ہیں بچوں کی ہیں ہا جی تیسی چھن من چھن چھن پہ تلگے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے اپنے مدارس سبات کرو جی اگر بچنا آنے والا وقت بڑا ڈاڈا آرہا ہے جی اگر آپ یہ چھن من پہ رہن جی لگیاں نے موجاں تلائی رکھیں سونیاں تا پھر اے موجاں میں نہیں رہنی ہم جس طرف ہم جا رہے ہیں بڑا خطرناک یہ آگے ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے حادثہ ہونے والا ہے ہماری سپیٹ ایسی ہے جس گلی میں جا رہے ہیں آگے بند ہے گلی تو اس لیے بد مذہبوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ایک کے پاس جو ہے وہ ایٹم بھمب ہے تو آپ تلوار بھی نہیں رکھ رہے آپ گلی لیں رکھ لیں کیسے مقابلہ کریں گے ایک مدرسے میں چار سو بچہ ہے ایک مدرسے میں چار ہزار بچہ ہے آپ کیسے مقابلہ کریں گے باد مذہبوں کا دوزی معاف لینا تن کرو عمر دے ٹکٹ دے ارسوں پہ انویسٹمنٹ کرو خرچ سنی بر قبور و خان کا خرچ نجدی بر علوم و درس کا حضور حقیم العمت کے لفظوں میں آنسو ہیں خرچ سنی بر قبور و خان کا خرچ سنی کا خرچ قبروں پر خان کہوں پر ارس پر قوالیوں پر خرچ نجدی بر علوم و درس کا نجدی کا خرچ علوم اور درس گھوں پر ہے تو تم جن سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو جو تمہارے مقابلے میں دشمن آرہا ہے تمہارے پاس تو گلیلیں بھی نہیں یہ میں مایوسی نہیں پھلا رہا یہ تو اللہ نے حق کی طاقت کے ساتھ ہمیں چلائے ہوئے ہے ہم تو حق پر ہیں محنت پر نہیں یہ رسول اللہ کے صدقے سے آج یہ تو رہے ہیں اور یہ سارے انداز ہیں ورنہ جتنا دشمن محنت کر رہا ہے کب سے اہل سنت ختم ہو جاتے ہم نے مرنا نہیں ہم نے قبر میں جواب نہیں دینا ہم جس رستے پر چل رہے ہیں جن رہوں پر ہم چل رہے ہیں آگے حالات بڑے مشکل ہیں تو آج میرے بھائیو آپ کا ختم شریف ہو آپ کی فوتگی ہو جائے آپ کا سین ہو جی کوئی دیکھے نہ پکاؤ کوئی دسویں پہ اتنا خرچہ کرنے کی دس پندرہ لاکھ کیا ضرورت ہے جی کہ لوگ پوچھتے ہیں جی چھوٹا ہے موٹا ہے وال گل چھوٹا ہے موٹا ہے تیرا نفس کتنا موٹا ہے دال روٹی پکاؤ جو مہمان آئے انہیں کھلا ہو باقی رب نے تمہیں دیا ہے حضرت کے پاس ہو علامہ صاحب کے پاس ہو اپنی سنی علامہ مدارس کے پاس ہو حضرت آپ کے مدرسے کا کتنا خرچہ ہے آپ کے استادوں کی کتنی تنخواہ ہے یہ اتنی ہے میری والدہ فوت ہو گئی ہے چھے مہینے کی سارے استادوں کی تنخواہ میں دوں گا آپ کے مدرسی کا کتنا خرچہ ہے اتنا خرچہ ایک سال کا خرچہ ہمارے پاس اتنے اتنے لوگ ہیں سال سال دو دو سال کا خرچہ ایک جیب بہت مذہب لوگ فیکٹری میں چلے جا رہے ہیں چندے لے رہے ہیں زکاتے وہ لے رہے ہیں کھا رہے ہیں کیونکہ وہ آگے دکھاتے ہیں دیکھو جی ہم کتنا کام کار رہے ہیں کتنا کام کار ہے جی چندے کے پیچھے نہ لگو بندے کے پیچھے لگو چندہ مہم نہیں بندہ بندہ اگر تمہیں مل گیا تو ساری زندگی چندہ ملتا رہے ہیں تو اپنے اپنے سسٹم کو شاید میں آپ کا سمخ خراشی زیادہ کر رہا ہوں آپ کو ہو ذکتا ہے یہ محضوظ نا آپ ہو رہے ہوں لیکن چونکہ مرض کے مطابق ہمیں دعائی دینی ہے مریض کے مرضی کے مطابق تو اس لیے یار دیکھیں نا سیدی آلہ حضرت کا میں کتنی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ سے کچھ لوگ مسئلہ پوچھنے آئے تو ارز کرنے لگے کہ ہمارے علاقے میں گیر وی شریف ہوتی ہے بہت ساری دیگیں پکتی ہیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ کچھ دیگیں پکا کر لنگر بار دیا جائے اور باقی جتنا پیسہ ہے درس پہ لگا دیا جائے بچوں کو دے دیا جائے مدرسے کی تنخواہیں دے دی جائے مدرسے کا خرچہ دے دیا جائے کیا گیار وی شریف ہو جائے گیار اللہ حضرت ان مشوروں پہ عمل کی کوشش ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے ہاں جی چادر چڑھا رہے ہیں امام صاحب چادر چڑھا رہے ہیں شید اللہ صاحب چادر چڑھا رہے ہیں فلانی جگہ چادر چڑھا رہے ہیں تو ایک چادر جب تک بوسیدہ نہ ہو جائے اگلی چادر چڑھا یہ اصراف گناہ تو ہوں کتے پھر نہیں پیان میں آل سنت کہ زمیدار ہونے کی حسیت سے ارز کر رہا ہوں اور قرآن حدیث کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں یہ کسی پیر کو اچھی باتیں نہیں لگتی نہ کسی گدی نشین کو لگی لگتی ہیں نہ مجاوروں کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں یہ تو کرو باری لوگ ہیں کہ چادریں شام کو پھر بکتی ہیں پھر آتی ہیں پھر بکتی ہیں پھول بک رہے ہیں پھول چڑھتے ہیں پھر بکتے ہیں پھول چڑھتے ہیں پھر بلکتے ہیں ہاں جی چادر آپ جو چڑھا رہے ہو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چادر جو چڑھ رہی ہے جب تک اگلی چادر بسیدہ نہ ہو جائے اگلی چادر چڑھانا مزار پہ اصراف ہے گناہ ہے رب نراز ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے چاڑی ہے وہ چاڑی ہے وہ چاڑی ہے وہ اس کا علماء نے ایک حل لکھا ہے کہ اگر آپ نے منت مانی ہے یا آپ نے چادر چڑھانی ہے تو اس چادر کی قیمت ان بزرگوں کے عصال سواب کے لیے سنی مدرسے میں دے دیں آپ کی منت بھی پوری ہو جائے گی بابا جی بھی راضی ہو جائیں گے رب و رسول بھی راضی ہو جائے یہ تقریر ان کرو تو علماء کہن جی ہمار کھانی گے اگر مار کھانی گے اگلی مار نلو مار سو کی اگلی وندہ یا نی وندہ ویوز نکل دیں یا نی نکل دیں چھڑو اس گال نو اللہ دیو بندی سچ دس سچ بولو اتھ مار پہ جاوی تے خیر ہے جی سونے دن نان تو مل ان تان سبان اللہ تو آپ ماشاءاللہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں یہ سارے میرے ذہنوں میں ہیں بلکہ دلوں میں کوئی نیا ساتھی نہیں ہے آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے آپ لوگ ماشاءاللہ محبتیں بھی کرتے ہیں یہ ہم نے اپنے مدارس کو چلانا ہے مرکز سے لے کر آکے شاخوں تک ہم چلانا ہے مرکز کو بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے مدرسوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے آگے شاخوں کو بھی سپورٹ کرنا ہے ہاں جی اللہ یہ جو گلشن ہم لگا رہے ہیں ہماری اور خواہش کوئی نہیں نہ کوئی پیری مریدی نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ نہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مجاہد میں اسی لیے مغازی ہم کسی کو ہاتھ میں ہاتھ لیتے دیتے ہیں یہ جو سنت واللہ ہمارے دل کو کوئی پھول کے دیکھے اس کے پیشے بھی اللہ کی رضا ہے دین داری ہے دین کی خدمت مسلح کی خدمت ہے عقیدے کی پرچار ہے عقید حقی اس لیے دل نہیں کرتا کہ ایک بوجھ اور سر لے دیا جائے ایک مرید اور کر کے تو اس کا زمہ لے لیا جائے اس کی قبر اور حشر کا زمہ لے لیا جائے لیکن اپنے کریموں پر بھروسہ رکھ 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 ہم ہاتھ میں ہاتھ اس لیے دے دیتے ہیں یہ ہاتھ کسی بد مذہب کے ہاتھ میں نہ چلا یہ بندہ کہیں بد مذہب کے ہتھے نہ چاڑ جائے اور اللہ اور اس کا رسول ہمیں پوچھے تو صرف اس لیے ہم سچی بات ترض کرتے ہیں اللہ اکبر تو اس لیے اس مدرس کوئی نہیں ہم نے سارے مدرس کو چکے آجی تو ماشاءاللہ حضرت تو بڑے مخلص بندے ہیں یہ سارے بھائی ماشاءاللہ اور میں آخر کہتا ہوں کہ اللہ نے ان کے والد صاحب کا کتنا خدمات لے رہا ہے اللہ اکبر اور کس انداز میں ماشاءاللہ یہ خدمات پیش کر رہے ہیں دیکھیں مکھی جو ہوتی ہے کل میں تجلیات شاید آج میں ہیں یا کل میں پڑھا ہے آپ نے لکھا میں رات کو لکھا ہے لکھ دیا ہے مجھے ٹائم کا نہیں پوزیٹیف سوچ رکھ تعمیری سوچ رکھ تنقیدی نہ رکھ انہیں اے کیوں کتا ہے اے کیوں کتا ہے پورا جسم صحیح ہوتا ہے مکھی زخم پہ بیٹھتی مکھی نہ بنے مکھی مولوی صاحب یہ کر گئے مولوی صاحب جب اللہ اکبر کرتے یہ نظر نہیں آتا مولوی صاحب جب پھٹی پہ بیٹھتے ہوں یہ نظر نہیں آتا مولوی صاحب جب قرآن پڑھاتے یہ نظر نہیں آتا جب دین کی خدمت کرتے یہ پورا جسم تجھے نظر نہیں آتا تجھے کوئی پھوڑا ہی نظر آیا ہے اپنے علماء سے پیار اور پھر ایک اور بات بھی ہے ازانوری اللہ اکبر یہ جب بہنس دوت دیتی ہے ہم دودھ لیتے ہیں تو گوبر بھی تو ہمیں اٹھاتے ہیں دودھ کی طرف دھیان رکھو کیا کرو دودھ کی طرف دھیان رکھو علماء سے اس نے زن رکھو ان علماء سے اللہ پاک نے دین کو عباد رکھا ہے کمی کتائی ہر جگہ ہوتی ہے قاملیت اس سرکار کی ذات اللہ کے پیارے لوگ ہیں لیکن ہم جو لوگ ہیں کمی بھی ہوگی کتائی بھی ہوگی کوئی نہ کوئی ایسی چیز آپ کے ذہن میں آئے گی جو میں اچھی نہیں کر رہا میرے بولنے پہ بھی آپ تنقید اب مجمع میں کر سکتے ہیں علماء صاحب کا انداز نہیں مجھے بسند یہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ خیر لیں جو اچھی چیز ہے اسے کو رکھیں آپ وہ مکھی نہ بنیں جو پھوڑے پہ بیٹھتی ہیں آج مدارس کے اندر دیکھیں نا بچے جو کھیلتے ہیں بچے ظاہر ہے بچے ہوتے ہیں اور بڑے لوگ اس طرح نصیت کر رہے ہوتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھ کے یہ پیدہ ہی آجی صاحب ہوئے ہیں یہ تو بچے ہوئے ہی نہیں تھے انہوں نے تشرا رہی تھی کوئی نہیں کی کیا خیال ہے یہ تو پیدا ہی ماشاءاللہ اسی سال کے ہوئے تھے ماں بھی ڈر گئی تھی بچوں کو جھڑکتے ہو بچے ہیں مدرسوں میں انہوں نے کرنا ہے شرطیں بھی کرنی ہے مسائل بھی ہونا ہے مٹھیائی کھاتے ہو مٹھیائی کتنے سونی ہوتی ہے ورکشاپ دیکھو کیسی ہے ورکشاپ دیکھو کیا کبھی یہ خوبصورت علماء بیٹھے ہیں انتر کرنے تو جہاں تیاری ہوتی ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں صحیح ہے نا تو اس لئے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے آپ دیکھیں نا عیسیٰ علیہ السلام رستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ گدہ مرا پڑا ہے تو لوگوں نے موہ آکے کھپا لیا آپ پاس جا کے کھڑے ہو کے کہنے لگے اس کے دانت بڑے اچھے ہیں دانت خوبصورت علماء کو شہری نے لکھ اس کے دانت بڑے اچھے بعد میں لوگوں نے پوچھا حضور دماغ خراب ہو رہا تھا اتنی بدبو تھی اور تو آپ پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے جی دانت بڑے اچھے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر چیز سے خیر نکال لو ہر چیز سے خیر نکال لو کہ اس میں حسن کیا ہے اچھا گھروں میں مسائل ہیں بیوی کو مسئلہ ہے کہ خامد اچھا نہیں خامد کو مسئلہ ہے بیوی اچھی نہیں ہاں جی ایسی ہے تو جی بندہ جلے پرانہ ہو جائے لڑائی تو سوار ہے یہ کوئی دی ایسی ہے نا نمی نو دیڑے ایسی اللہ اکبر اس پر تو ہمارا دل ہے کہ اس پر کوئی مقالہ لکھ ہاں جی تو اے کیا بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کی خرابیاں بھی لکھے خوبیاں بھی لکھے خامد کو چاہیے خامیاں بھی لکھے خامیاں بھی لکھے خوبیاں بھی لکھے اگر خوبیاں بیوی میں زیادہ ہیں تو خامیاں نظر انداز کر اور بیوی کو چاہیے کہ اگر خامد کی خامیاں کم ہیں خوبیاں زیادہ ہیں تو خامیوں کو نظر انداز کرے کہ خامیوں کے بغیر تو ہے کوئی نہیں جڑی نمیلے ہم نہیں ہیں وہ ہور ہے ہاں جی یا جڑا نمہ تو انہوں لبنا ہے وہ فرشتہ ہے اس کے اندر بھی کمزوریاں ہوں گی اس کے اندر بھی خامیاں ہوں گی اس کے اندر بھی ایسے معاملات ہوں گے تو آپ پوزیٹیو ذہن پوزیٹیو رکھیں آپ مصبت ذہن رکھیں مصبت سوچیں اور سوچ کا میار آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں اچھائی کتنی آج اگر آپ لسٹ بنا لیں اپنی بیوی کی لسٹ بنائیں آپ جا کے گھر لڑائی ختم ہو جائے وہ خوبیاں زیادہ ہوں گی آپ کے گھر خوبیاں زیادہ ہیں ان جی بزار جی سونا کچھ لگتا وہ تو اڈا نہیں تم اپنے رب پہ راضی رو جو رب نے تمہیں دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے تمہارے لئے اللہ اللہ مصبت سوچ رکھو خوبیاں تلاش کرو آر کام کیا کرنا ہے خوبیاں تلاش کرو کہ اس میں خوبی کیا ہے 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 آجی خوهی تلاش اور سوچ کا میار کیسا ہونا چاہیے واہ ایک گلاس میں پانی تھا اور وہ فل بھرا ہوا نہیں تھا اب دو سوچیں آدھا خالی ہے کیا ہے یہ منفی سوچ ہے آدھا خالی ہے لیکن یہ کہیں آدھا بھرا ہوا ہے کیا آدھا بھرا ہوا ہے بھرا ہوا یہ مصبت سوچ اور خالی ہے یہ منفی سوچ ہے بات ایک جیسے اپنی سوچ بہتر رکھیں مدارسیں مساجدیں معاشرہ ہے کوئی بھی بندہ ہے آپ اس کے ساتھ محبت کر رہے ہیں اس کی خامیاں اور خوبیاں دونوں آپ دیکھیں کہ اگر خامیاں بہت زیادہ ہیں پھر رستے تلاش کے یہ جا سکتے ہیں اور اگر خوبیاں زیادہ ہیں تو خامیوں کو درگزر کر کے ہم نے رشتے کو نبانا ہے ہم نے آگے چلنا ہے کوشش کرنی ہے ہجی اللہ اکبر تو اس ماشاءاللہ اس مدرسے کو ہم نے آباد بھی کرنا ہے انشاءاللہ مولانا خالد صاحب اللہ ان کی بخشش فرمایا جی مولانا خاور صاحب اللہ ان کی بخشش فرمایا جی بس یہ ٹرین پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کوئی پہلے اتر گیا ہے کوئی بعد میں اترے گیا اترنا ضرور ہے بس وقت آنے کا انتظار ہے میں بھی سیٹ پہ بیٹھا ہوں آپ بھی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور ہم نے اترنا ہے بس ابھی وقت آنے سٹیشن آنے والا ہے ابھی ہمارا آیا نہیں خاور صاحب کا پہلے مولانا قاری خالد صاحب کا پہلے آگیا بس ہم ایسی زندگی گزار کے جائیں کہ روشنی آ رہے ہیں ہاں جی اللہ اکبر تو اور یہ بالخصوص بچیوں کا ما شاء اللہ اور والا بچیوں کی تربیت کی اتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے ایک بچی بچ جائے ایک خاندان بچ جاتا ہے ایک بچی بچ جائے بچی بچی گھر بچا بچی بچی گھر بچا میں کل بھی ایک جگہ پر بیٹھا تھا ہاں کل کی بات جاتی ہے کہ وہاں پر یہ ہیڈ مرالے کے پاس ایک جگہ ہے تو میں نیلینڈسز کیا کہ یہ 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 مذہب کتنا ہے مرضائی کتنا ہے فلان کتنا ہے فلان کتنا ہے تو چونکہ ہم نے دعائی دینی ہوتی ہے تو اس مطابق پھر ہم انجیکشن تیار کرتے تو ایک بات مجھے کئی جگہوں سے ملی اور اس گھوں میں بھی ملی جو میں بتانا چاہتا ہوں بابا جی کہنے لگے تقریبنا سی نوے سال کے وہ بابا جی تھے کہنے لگے ایک ادھر بد مذہب نہیں تھا سارے ہی سننی تھے ایک بد مذہب نہیں تھا دو بی بیاں آئی ہیں اور دو بی بیوں کی وجہ سے آج آدھا گھوں بد مذہب ہے آدھا گھوں کتنی بولو کل مغرب کے بعد میں کولپور بیٹھا تھا کولپور مہنگا حافظ عثمان صاحب وہ بتا رہے تھے کہ اس گھوں میں بھی یہ مرکز ہوتا تھا مہنگا اس میں بھی کیا ہوتا تھا کہ اس میں بھی دو بی بیاں آئیں چونکہ آلے تشید تو اس جگہ کوئی نہیں اللہ کا فضل ہے تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیوے ہیں تو وہ بھی کہنے لگے کہ سارے ٹھیک تھے پہلے ایک بی بی آئی پھر انہیں دجا رشتہ کروایا وہ بھی دوسری بھی تو اب ان کی مسجد بھی بن گئی ہے ان کا ملاہ بھی بن گیا اپنی بچیوں کو سمار رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے بچیوں کے مدرسے بچیوں کی تعلیم بچیوں کی تربیت اور بچیوں کا مسلک پہ آنا آج جو آگ لگی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے کالیجز میں یونیورسٹیوں میں یہ معاملات کیسے ہیں برحال اللہ پاک اس مدرسہ کو عباد فرمائے آپ ایک اپنی ترتیب کے ساتھ آپ چلیں اور ماشاءاللہ مرکز کو بھی سپورٹ ہم نے کرنا ہے پھر اپنی شاخوں کو بھی کرنا ہے پھر ہم نے مدرسے چلانے یہ سارا سسٹم ہم نے چلانے ٹھیک ہے آپ کو تو خود کہنا چاہیے جی میری ڈیوٹی لگائیں کیا خیال ہے خوش قسمت ہے کہ جس کو یہ اللہ توفیق دے دے خود پوچھ لے حضرت میری اور اس وقت دل کتنا خوش ہوتا ہے جو بندہ پوچھتے ہیں حضرت میری کیا ڈیوٹی ہے وہ شکر کوئی دے نہ یہ دے دل سے دعا نکل جاتی ہے دل کرتا ہے اللہ اس کا بیڑا پار کرے واللہ پاک اپنے فضل سے مالا مال فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین یا اللہ اس مدرسہ کو آباد فرمائے حضرت صاحب زدہ حقیم نصیر احمد صاحب جشتی ہو ایسی اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کو براقات کثیر عطا فرمائے ان کو خیر نصیب فرمائے اس مدرسہ کو آباد فرمائے قاری خالص صاحب کی بخشش فرمائے مولونا خاور صاحب کے درچات بلند فرمائے ان کے والدین کے لئے بخشش کی دعا ہے اللہ صحت کے لئے دعا ہے آفیت کے لئے دعا ہے جتنے سنگی جہاں تشریف فرمائے اللہ سب کا بیڑا پار سب کی مشکلیں آسان فرمائے سب کے لئے خیر نازل فرمائے اللہم انہ نسألو قلع افع والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرا یا اللہ روگوں کا رخ اس طرف موڑ دے لوگوں کا رخ اس طرف موڑ دے اللہ اپنے فضل سے مالا مال فرمائے اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں ان کا مقدر فرمائے یا اللہ ہمیں اہل سنت و جماعت کے مسلک پہ قائم و دائم فرمائے اور اللہ ہماری نصو کوئی بے عدب نہ ہو کوئی بد مذہب نہ ہو کوئی رفضی خارجی مرضی نہ ہو کوئی صحابہ کا بے عدب کوئی اہل بیت کا بے عدب کوئی نبی پاک کا بے عدب کوئی بھی نہ ہو سارے حضور کے غلام ہو جائیں سارے حضور سے پیار کرنے والے اللہم انہ نسألو قلع افع والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرا وصل اللہ حبیبی محمد والی صفحے فوراں درست کر لی جائیں اور پھر نماز پڑھیں کوئی اعلان تو نہیں کرنے والے نماز کے بعد لنگ رہے ہیں ابھی صفحے ادھر ہی ادھر ہی ادھر کی بلا ہے ادھر ہی بنانی باید باید